این دنوں سب سے زیادہ اگر کسی فلم کی چرچہ ہو رہی ہے تو اس کا نام ہے دکشمیر فائلز یہ وہ فلم ہے جس کے بعد سے سب سے زیادہ چرچہ بٹو رہی ہے بولیوڈ گلیارے نے لیکن اسی دوران اس فلم کو لے کر کئی لوگ ٹرول بھی ہو رہے ہیں جس میں ایک نام ویویک اگنی ہوتری کا رہا اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ جو اس فلم کو لے کر ٹرول ہوئے لیکن ٹرول ہونے والوں کے لسٹ میں ایک نام ہے اروند گیج ریوال کا اروند گیج ریوال نے وپکش کی فلم کشمیر فائلز کو کر مکت کرنے کی مانگ پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ایک فلم نردیشک کروڑوں کمارہ ہے اور بھاجپا کے لوگ پوسٹر لگا رہے ہیں اگر سب کو فلم دکھانی ہے تو نردیشک سے کہو کہ وہ یوٹیوب پر ڈال دے سب مفت میں دیکھ پائیں گے اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے ہیں کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو ٹیکس فری کی کیا ضرورت ہے ٹیکس میں چھوٹ دینے کی ضرورت کیا ہے لیکن کشمیری پنڈیتوں کے نام پر کروڑوں کم آیا جا رہا ہے کجریوال نے کہا کہ میں سب ہی بھاجپا نیتا ہوں اور ان کے سمرتھکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے دماغ سے سوچیں مکی منتری اروند کجریوال نے ایک طرف دے کشمیر فائلز کو ٹیکس فری کرنے سے انکار کر دیا تو دوسری طرف اس فلم کے پروموشن کو لے کر بی جی پی نیتاؤں پر سباب کھڑے کر دیے انہوں نے بی جی پی نیتاؤں سے پوچھا کیا یہی کرنے راجنیتی میں آئے تھے حالانکہ ویدھان سباب میں اروند کجریوال کا یہ بھاشان جیسے ہی ختم ہوا سوشل میڈیا پر انہیں ٹرول کیا جانے لگا سوشل میڈیا یوزرز نے ان فلموں کے لسٹ گنا دی جنہیں دلی کے کچھ پچھلے سالوں میں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے ٹیکس فری کیا تھا اتنا ہی نہیں اروند کجریوال نے کب کب کس فلم کی تاریف کی اور لوگوں سے دیکھنے کی اپیل کی یہ بھی گنایا گیا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جب وہ دوسری فلموں کو ٹیکس فری کر سکتے ہیں تو کشمیر فائلز کو ٹیکس مک کرنے میں کیا دکت ہے آپ کو بتا دیں اکٹوبر 2019 میں اروند کجریوال نے تابسی پنو کی فلم سانڈ کیا کو ٹیکس فری کیا تھا اس 2016 میں سورہ بھاسکر کے فلم نیل بٹے سنناٹا کو بھی ٹیکس فری کیا تھا حالانکہ اروند کجریوال کی بات کرے تو اروند کجریوال خود فلموں کی بہت بڑے شوقین ہیں اکثر وہ فلمیں دیکھا کرتے ہیں اور جو بھی فلم دیکھتے ہیں اس کی ٹوٹر پر تعریف ضرور کرتے ہیں آپ کو بتا دیں گے لوگ بجٹ سے بنی فلم دکشمیر فائلز نے باکس آفیس پر اتحاس رچ دیا فلم اب تک دو سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر چکی ہے ڈلی کے مکی منتری اروند کجریوال نے جب اس طریقے کا بیان دیا تو اس کو سننے کے بعد اہم رول ادا کرنے والے آکٹر انپم کھیر نے اب اپنے فینس کے نام ایک میسج شیئر کیا ہے انپم کھیر کی ناراضگی ان کے ٹوٹر میں دیکھ رہی ہے انہوں نے لکھا ہے اب تو دوستو دکشمیر فائلز سینما ہال میں ہی جا کر دیکھنا آپ لوگوں نے بتیس سال بعد کشمیری ہندووں کے دکھ کو جانا ہے ان کے ساتھ ہوئے اتیچار کو سمجھا ان کے ساتھ سہانبھوٹی دکھائی لیکن جو لوگ اس سترازدی کا مزاک اڑا رہے ہیں ترپیہ اپنی طاقت کا احساس کرائیں دراصل ویدھان صفحہ ستر کو سمبودت کرتے ہوئے اروند کجریوال نے کہا تھا کہ ٹیکس فری کیوں کروا رہے ہو ارے یوٹیوب پر ڈال دو فری ہو جائے گا کہہ رہے ہیں کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پر ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کر رہے ہو اتنا ہی تم کو شانک ہے ویویک اگنی اتری کو بولو یوٹیوب پر ڈال دے گا ساری پکچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پر کیوں نہیں ڈال جس کے بعد سے اروند کجریوال ٹویٹر سمیت باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹرول ہونے لگے